اسلام علیکم میں ناہیدہ بانو امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے میں ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ جی کا فضل و کرم ہے اور امید ہے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کی فیملی بڑے چھوٹے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں یہ ویڈیو آپ کو بتا رہی ہوں یہ جو چھوٹے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے بھی جو بزرگوں کے لئے بھی یہ بہت ہی مفید ہے اور اس کو یہ جو ابھی میں بنانے جاری ہوں اس کو مالٹ کہتے ہیں جو بچے لوگو کھلاتے ہیں وہ بڑے بزرگ بھی کھا سکتے ہیں جو جوان لوگوں ان لوگ بھی اس کو کھا سکتے ہیں اس کو پکانے کا الگ ست طریقہ ہے لیکن ابھی فیل وقت میں یہ بتا رہی ہوں یہ ویڈیو میں آپ کو کہ اس کو کیسا جو اس کو راگی کہتے ہیں ناچنی کہتے ہیں بہت ساری اس کو کی زبان ہے لیکن ہم لوگ اس کو راگی کہتے ہیں دیکھیں یہ جو مہین نے آپ کو بتایا ہے یہ اس کے موڑ آ گئے ہیں یہ جو ہے یہ راگی کے موڑ ہے جیسے کہ اس کو موڑ آنے کے بعد ہم اس کو سکھانا رہتا ہے سکھانے کے بعد دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہوں دیکھیں آپ دیکھیں یہ ایسا رہتا ہے یہ جو دانے نا یہ دانے ایسے رہتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو دیکھیں اب یہ تھوڑے بہت ہے اب یہ مطلب ابھی اس میں اور موڑ آنے باقی رہ گئے یہ تھوڑے بہت ہے تو کوئی بات نہیں ہے اس کو ہم ایسا ہیے باریک ماشین نے پیس پیس لینا ہے تو یہ دیکھیں یہ موڑ ہیں یہ موڑ ہیں ایک منٹ میں آپ کو بتاؤں گی تو میں یہ کیا بتا رہتی آپ کو کہ یہ موڑ ہیں میں آپ کو بتاؤں گی دیکھیں یہ جو ہے تین دن پہلے تین دن پہلے یہ ایسا تھا یہ جو ناچنی ہے راگی ہے تین دن پہلے ایسی تھی تو تین دن مطلب اس کو ایک دن پانے بھیگانا ہے ایک دو دن پانے بھیگانا ہے اس کے بعد اس کو ایک کپڑے میں ایک کپڑے میں اس کو بان کے رکھ دینا ہے جب آپ بان کر رکھ دو گے دو تین دن کے لئے تو اس طرح سے یہ موڑ آ جائے گا یہ یہ ناچنی ہے نا ناچنی میں یہ ساری یہ موڑ آ گئے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ایسے موڑ آ جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو دھوپ میں سکانا ہے اس کو میں نے پھائلا دی ہوں ابھی شام ہو گئی ہے دھوپ نہیں ہے تو کل صبح میں میں اس کو دھوپ میں ڈالوں گی تو اس کے اس کے فائدے بہت سارے فائدہ ہیں یہ اس کو سکھنے کے بعد اس کو اچھے سے سکھا لیں گے سکھانے کے بعد ہم اس کو ماشین میں پیسوا کر اس کو اچھی طرح سے دو تین بار ہم اس کو چھان لیں گے دو تین بار اس کو پتلے کپڑے میں ہم اس آٹے کو چھان لیں گے چھاننے کے بعد جب بچے کو ضرورت ہے بڑوں کو ضرورت ہے تو ایک آدھا کپ دودھ لے لیں آدھا یا ایک کپ آدھا یا ایک کپ آپ دودھ لے سکتے ہو لینے کے بعد اس دودھ میں ایک چمچ ایک ٹی سپون بچے کے لیے ایک ٹی سپون بڑوں کے لیے ایک چمچ مطلب چائی چائی والا چمچ اس کو آپ دودھ میں ڈالیں اس کو اچھے سے ملا لیں پھر ایک آر تھوڑا سا دودھ ایک آر آدھا کپ دودھ چلے پر رکھیں جب دودھ گرم ہوتا رہے گا تو یہ دودھ اپنے ملا کر رکھ ناٹے میں دودھ اٹھا کر دودھ میں ڈال کے اچھے اس کو پکائیں اس کو اچھے س آپ پکا سکتے ابھی میں اس کو سکھائی سکھانا ہے سکھانا کے بعد میں اس کو اس میں چھاننا ہے پھر ڈرائی فروت ڈالوں گی پھر آپ کو بتاؤں گی یہ تو پہلے یہ ویڈیو میں بتا رہی ہوں آپ کو کہ یہ جب یہ پیسان کے بعد آٹا کس طرح ہوتا ہے اس میں کیا کیا مگزیات ڈال رہتا ہے دلنا ہے میں کتنا کتنا دلنا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی انشاءاللہ آپ جو آگلے ویڈیو کا انتظار کریں آگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں کس طرح کیسے استعمال کرنا ہے چلو رکھیں اللہ حفیث دعا میں یاد رکھیں آپ کو خیال رکھیں بڑوں سب کو اچھا لگے گا ہم کو بھی اچھا لگے گا اللہ حفیث